آج کی حدیث مبارکہ آج دن ہے اليوم الخمیس یعنی جمعیرات کا دن تاریخ ہے ایک جماد الاولہ 1442 حجری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بصدق فإن الصدق يهدی الالبر رواہ مسلم امام مسلم اپنی کتاب السحی المسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہمیشہ سچ بولو اپنے اوپر سچ کو لازم کر دو کہ بے شک سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے قرآن مجید پرکان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ کہ اللہ تعالی سے کون زیادہ سچی بات کرنے والا ہے اسی طرح سے ارشاد باری تعالی ہے قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الْصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ یہی دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا اب سچے لوگ کون ہیں جو اپنے عامال اقوال اور نیتوں پر استقامت رکھتے ہیں اور ہمیشہ سیدھے رشتے کی نیت رکھتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ اپنے سچ کا سمر دیکھ لیں گے اپنا پھل سامنے دیکھ لیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مومنین کی کچھ صفات ارشاد فرمائی ہے جن میں یعنی سبر کرنے والے سچ بولنے والے اللہ تعالی کی فرمبرداری کرنے والے اللہ کی رام خرچ کرنے والے اور صبح کے وقت اپنے گناہوں پر استغفار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ بے شک سچائی میں اتمنان اور جوٹ میں بے سکونی اور بے اتمنانی ہے سچائی اور اچھائی کی تلاش میں انسان اگر پوری دنیا گھوم لے اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو وہ اسے کہیں سے نہیں ملے گی یعنی سچائی کی ابتداء انسان اپنے اندر سے کر سکتا ہے جب وہ خود سچ بولنے کی نیت کرے گا تو وہ ہر برائی سے بچ جائے گا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں تمام برائیوں سے بچ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکذب کہ جھوٹ نہ بولنا جھوٹ تمام برائیوں کی جڑھ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صوابرین صادقین قانتین موفقین اور مستغفرین میں سے بنائیں آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ